چیرمن پی سی بی موسن نکوی کا بڑا فیصلہ دومیسٹک چیمپینز کپ شروع کرنے کا اعلان غیر ملکی کھلاری بھی کھیلیں گے ایک سے پچاس کھلاریوں کا ایک پول ہوگا جو کم ستمبر سے چیمپینز کپ ونڈی ٹارنمنٹ کا آغاز ہوگا موسن نکوی کی قضاف اسٹیڈیوم میں پریس کانفرنس کہا ہمارا دومیسٹک کا نظام برا نہیں سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے کھلاریوں کے مام سے اور میچ فیز بھی بڑھاتے کیٹیگری بان کے کھلاری کو ساڑھے پانچ لاکھ روپے ملیں گے خضاف اسٹیڈیوم کی تعمیر نو کی تقریف وزیراعظمی موسن نکوی کے مطرف نکلیں خضاف اسٹیڈیوم کی بہالی کا منصوبہ قابل سرطائش قرار شہباز شریف نے کہا امید ہے موسن نکوی ترقیاتی منصوبوں کی طرح یہ منصوبہ بھی مکمل کریں گے پاکستان کی پیٹی میں میرٹ کو جفنی بڑھیں گے بلدیہ لاہور اور واسا کی کارکردکی پر آدم اعتماد بی سی لاہور بطور پروجیکٹ ڈیریکٹر ترقیاتی کام کریں گی ترقیاتی پیکج کے فنڈز 127 عرب خرج کیا جائیں گے بلدیہ کے 69 عرب واسا کے 68 عرب منظور ہوئے محکمہ بلدیہ ترقیاتی پیکج کا پی ایم جو کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا محکمہ انڈسٹری کو ترقیاتی سیموں کے لیے دو عرب ساٹھ کروڑ جاری محکمہ پاشی کو نو عرب ساٹھ کروڑ روپے ترقیاتی سیموں کے لیے ملے محکمہ پاپولیشن میکٹر کو پانچ سو چھتر میلین محکمہ سپیشل ایڈیٹیشن کو آٹھ سو نوے میلین محکمہ ویمن ڈیولپمنٹ کو بھی نو سو اسی میلین روپے جاری انجاب میں نرسنگ کالجز کی اپگلیڈیشن کے لیے ایک عرب مختص نرسنگ کالجز کی اپگلیڈیشن پر ڈھائی عرب سے زائد لاکت کا تخمینہ نرسنگ کالجز پر اب تک دیر عرب سے زائد پرچ ہو چکے جدید تدریسی سہودتوں کے ساتھ فرنیچر فکیلٹی سمیت لیبز و لائبریڈیز کو اپگریٹ کیا جائے گا مریضوں کی ایئر ایمولیس کے ذریعے منتقلی پنجاب کے بڑے ازلاں میں لینڈنگ زون بنانے کا پیشہ مریضوں کو وصول کرنے کے لیے ڈاکٹرز اور نرسز کا ڈیوٹی روزتر بھی بنے گا ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں داخلے کے لیے نئی مشکل پی ایم ٹی سی نے ایم ٹی کیٹ امتحان کی فیص 33 فیصد بڑھا دی روان سال ایم ٹی کیٹ کی فیص 7000 کر دی گئی ٹیسٹ میں دو لاکھ سزائے تالبیل حصہ لیں گے منجاب حکومت پرائیوٹ سکول سے فیصے کم کروانے میں ناکام پرائیوٹ سکول کے لیے بنائے گئے قانون پر سکول ایڈوکیشن عمل درامند نہ کروا سکی سپیشل آڈٹ مونیٹکنگ ریپورٹ میں سکول ایڈوکیشن کی گورننٹس پر سوالات مہتما سکول ایڈوکیشن نے کوئی مونیٹکنگ یونٹ بھی قائم نہیں کیا تین ماہ سے تبادلوں کے منتظر اساترہ کے لیے برے خبر چھٹیوں میں تبادلوں سے پابندی نہیں اٹھائے جا سکے گی سکول میں چھٹیاں ختم ہونے میں صرف نو روز باقی رہ گئے پنجاب انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ نے نئی پالسی آن لائن کرنے کے لیے وقت مانت لیا مجھے کے تعلیم کہتے ہیں پابندی بارہ گھت سے اٹھا لی جائے گی پاکستان پوشت کا انوکھا کارنام امریکہ کے لیے پاسرز کی بکنگ بند وطنے عزیز کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان ایک اومرس کے ذریعے سامان بھیجنے والے سیلرز کے آرڈرز کینسل پاکستانی مسنوات کے امریکہ میں تجارات بند ہونے لگی برطانیا اور دگر ممالک کو پاسرز اور دا کی بکنگ جار گاڑیوں موٹر سائکلوں کے ریجسٹریشن کارڈز کہا جا رہے ہیں ریجسٹریشن کارڈز کی ڈیلیوری کا سسٹم سینٹرلائز کرنا ایک سائز کے گلے پڑ گیا پاکستان پوشت آفیس مالکان تک کارڈز پہنچانے میں ناکام پوشت آفیس نے ایک آم میں ہزار کی بکنگ کی جبکہ ساڑھے تہتر ہزار کارڈ اتفتر میں بکنگ کے منتظر ہیں علامنٹ بار ائرپورٹ کی توسیعی کا کام تھا چائنیز اور پاکستانی کمپنیز کے جوائنٹ وینچر کو تعمیراتی سرگرمیاں مواطن کرنے کے حدائب نئے کنٹرکٹ کے مطابق ائرپورٹ پر لاغذت چھبیس ارہبانہ تھی وزیراعظم کی زیر صدارت اجراس میں کام روکنے کا فیصلہ کیا گیا ایٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی سپلائر بدستور مواطن ایک ماہ سے چینی دستیاب نہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس کی نفاس کی وجہ سے چینی کی ٹوکتہ حال شروع نہ ہو سکی عام گاہکوں نے اشیاء ضروریہ کی ادم دستیابی اور مہتی ہونے کی وجہ سے آنا چھوڑ دیا بچھلی بلو میں اضافہ ایڈوانس ٹیکس نامنزو شالہ مارکٹ کے تاجوں کا احتجاج صدران جمن تاجرہ مجاہد مقصود بٹ نے احتجاج کی قیادت کی فوارہ چونٹ بلوک کر کے نارے باسی تاجوں کا حکومت سے بلو میں اضافی ٹیکس فوری ختم کرنے کا مطالبہ ڈی ایس ٹیل وی آفس سے ملہکہ کوارٹس میں چاروں سے بچھلی غائب رہائشے اور ملازمین کو شدید مشکلات کا سامنا پیم یونین کا لیسکو اور محکمہ رینڈوے کے درمیان معاہدے کے خلاف احتجاج مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار برہائیں گے مظاہرین کی دھمکی ادھر کچھا جیل روڈ کے مکیم بچھلی کی بندش کے باعث سراب احتجاج رہے مظاہری نے کچھا جیل روڈ کو بلوکر کے نارے بازی کی گرمی میں مدادت وارٹر فیلٹریشن پلانٹ جواب دے گئے شہری بوند بوند کو ترسکا ہے دور دراز سے پانی لانے پر مجبور موٹر ہاؤن کا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بھی عرصہ دراز سے غیر فار وارٹر فیلٹریشن پلانٹ افعال کرنے کی بجائے انتظامیاں نئے تعلی لگاتی ہے شہریوں کا آلہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ ریجنل ٹرانسپورٹ ایتھارٹری کی کاروائے لیسنس نہ ہونے اور میاری لوڈر رکشے نہ بنانے پر پلام چنگچی پلانٹ سربا مہر قوارٹی سٹینڈرڈز اور لیسنس نہ ہونے پر مینیفیکٹرنگ پلانٹ کو سیل کر دیا کیا ٹرانسٹ سرویس پروائیڈر ویکنٹ کیش کمپنی کو بھی سیل کر دیا کیا پولیس کے ون فائب کی کال پر فوری ریسپونس کے دھاوے پھوکھے نکلے ایمیجنسی کال پر سات منٹ کی بجائے ایک سے دو بھنٹے بعد پولیس دہوئی تھی رہی ہوم ڈیپارٹمنٹ کی آرڈٹ یوپورٹ نے پولیس کی کارکردگی کا پول کھول دیا بانجی پی ٹی آئی کی نامعلوم مقدمات زیر انتوائی انکواریوں کی تفصیلات کی دخواس وفاقی اور پنجاب حکومت سے مقدمات کی تفصیلات طلب ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود میرسا اور جسٹس شہرام سرور چودری پر مشتمل بینچنے سمات کی دخواس میں چیرمن نیپ وفاقی حکومت کو فرق بنایا گیا آئی جی پنجاب سمیت دگر کو نومائی کے مقدمات میں بطور ملزم طلب کرنے کا معاملہ عدالت نے محمود رشید کے درخواس خارج کر دی لکھا بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کی صورت میں حساس اداروں کی تنصیبات پر حملے کی ہدایت دی گئی ناخوشکوار واقع سے بچنے کے لیے کانونی اکتہ مات کی آئی جی پنجاب سمیت دگر کو نومائی کے مقدمات میں بطور ملزم طلب کرنے کا معاملہ عدالت نے محمود رشید کی درخواست خارج کر دی اداروں کے خلاف ورزہ سرائی اور سوشل میڈیا پر پروپاگینڈا پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات کیا سرنو تحقیقات عزمہ بخاری کی جالی تصویر وائرل کرنے کا معاملہ سوشل ایکٹیویسٹ فلک جاوید کے خلاف درخواست درسمات عدالت نے وفاق سے ایکس کے استعمال بارے 29 اگست کو ریپورٹ طلب کر لی چیف جسٹس نے کہا معاملہ کافی سنجھیدہ ہے اس کی تہہ تک جاؤں گا رمضان شگر ملز ریفرنس وزیر آزم کی جگہ حاصلی کے لیے ان کے لیڈر انوار حسین عدالت پیش ہوئے احتساب عدالت نے حمزہ شہباس کی حاصلی معافی کی درخواست منظور کر لی آئندہ سماعت پر حمزہ شہباس کی مستقل حاصلی معافی کی درخواست پر دلال طلب سماعت 11 ستمبر تک ملتبی پاک ارب ہوجین سوسائٹیس جنگل نے اپنے ملزمان کی پولی بارگین ریپورٹ کے لیے وقت طلب کر لیا احتساب عدالت نے سماعت 9 اگست تک ملتبی کر دی متاثن کی ملزم آمار احمد خان اور وقار خان کے خلاف ناربازی پنجاب حکومت نے پلس ملاسمین کے لیے شہدہ پیکچ کی منظوری دی سترہ پلس شہدہ کے لیے گرانچ اور گھر دینے کی منظوری دی گئی صبح وسیل قانون ملک سوہیب احمد بھرت کی زیل سدارت اجلاس سیکریٹری داخلہ نورل امین مینگل ایڈیشن آجی ریاض نصیر آتی کر کی شرکت محکمہ صحت انصدار پولیو کے لیے مطحرک صبح وزیر خواج عمران عزیب کے زیرے صدارت اجلاسوا پولیو کے خاتمی کے لیے نیا نظام لانے پر پاک ٹیموں کی اثرینوں تشکیل دیا جائے گا ببائی امراض روزانہ ریویو میٹنگز کا حصہ ہوگی نشٹر پاک سپورٹس کمپلیکس میں نکاسی آپ کا مسئلہ 35 کروڑ روپے سے زیرے زمین واتر ٹینک بنانے کا فیصلہ سپورٹس بورٹ پنجاب اور واسا حکام کی مشتر کا بیٹھ بی جی سپورٹس پرویز اقبال نے اجلاس کی صدارت کی ڈیریکٹر واسا محمد اسمان بابر ڈاکٹر محمد کلین تاریخ خانزادہ شریک سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیرے صدارت اجلاس دیجیلائزیشن کی ویلیویشن آڈٹ ریکووری کا جائزہ لیا گیا لاہور میں واردات کا شکار جرمن سیاہ کی داتا سی پنجاب حکومت کی دوانب سے پانس راہ کا امدادی چیک پیش سیکرٹی داخلہ نور الامین مینگل نے فورین بیل کو چیک دیا جرمن سیاہ نے کہا پاکستان میرا پسندیدہ تری ملک ہے سیاہوں کا مسلموں سے سامنا کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے سی سی پیو لاہور بلاد صدیق کمیانہ کی زیرے صدارت اجلاس پولیس کار کردکی کی جانج کے لیے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز پر پیش افت کا جائزہ لیا انہیں سی سی پیو بلاد صدیق کمیانہ کی آٹھ اوزاد چھٹی منظور آٹھ سے پندرہ اگست تک یورپ جائیں گے بین ارکوامی ٹیکسٹائل نمائش کا آخری روز ٹیکسٹائل ڈیجیٹل پرنٹنگ اور چھتید مشنری کے سٹالز توجہ کا مرکز رہے پاکستان اور چین کے سرمایہ کارنی سٹالز لگائے یوم آزادی منانے کی تیاریاں روز پر شہر میں سب سلالی پرچموں کی وہار آگئے اردو بہتار میں جھنیوں کی خریداری کیلئے رشت شہر کے گلی محلوں میں بھی آرائشی سامان بیشنے کے سٹالز لگے بچے اور بڑے پرجوش اور دومیسٹر کرکٹ سیزن میں نائنٹین انیس سیون شامل سیزن میں دس دومیسٹک اور نو پاتھوے ٹارنمنٹ ہوں گے پہلے بار کلب سکول کاللیج اور یونیورسٹری کرکٹ کو پی سی بی کلنڈر کا حصہ بنایا گیا دومیسٹک سیزن یکم ستمبر کو چیمپئن کپ وانڈے ٹارنمنٹ سے شروع ہوگا